موسیقی 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 یعنی یہ سب تیہ ہو گیا تھا کہ اوپر کی دوڑ میں تو اور لوگ ہیں جو آخر کی دوڑ ہے نا لاسٹ میں اس میں ڈیمنوس کا نام ہی آئے گا یہ ہی ہوگا تو یہ اس میں بہت ہو یعنی کسی جگہ پہ اس کی جو پریفرنس سی سروے کی اس کے اندر ہمیشہ جو ڈامینرز نیچے آنا شروع ہو گیا سارا اور اس کے سارے جو انڈیکیٹر سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ کمپلیٹ فیلیر ہے یہ برینڈ ختم ہو گیا اب یہ برینڈ نہیں چل سکتا اور پوری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلتی تھی کہ یہ پیزا نہیں ہے یہ کارڈ بورڈ ہے گتہ کھا رہے ہیں کہتے ہیں بنے ہی ایسے جیسے گتے کی طرح جیسے گتہ کھائی جا رہے ہیں اور ان کی جو سوسیز ہیں وہ کیچپس ہیں کیچپ کی طرح کوئی سوس ان کا کام کا نہیں ہے اور آپ چھینکے مار مار کے زندگی ہو جارہے ہیں کہ باقی اگر آپ نے ایک کھالی اصار یعنی ہر طرف جو آپ پیش کھولتے تھے نا اس کے اوپر وہ لوگ کہتے تھے کہ پیزا واس کارڈ بورڈ جی کمپلین آتی تھی نمیشہ اور آپ کی سوسیز ہی انہوں نے کہا جی سوسیز تو ٹوٹل کیچپ ہے سارا اور اتنا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹنگ ان کے خلاف ہوئی اتنی سیریس کرٹیسزم ہوئی کہ نروز اس کے ختم ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ لو جی ختم ہو گیا کام مگیا کام جس کے پاس بھی جو شیر تھا اس نے پیشنا شروع کر دیا دوسرے کا بس دومینوس ہتم ہو گئے مگیا کام گیم مگیا اب آگے نہیں چل سکتا جب بھی اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے دنیا میں بڑی کمپنیوں کے اپاس تو ان کے پاس ایک ہی سٹیٹیجی ہوتی ہے کہ اپنے جو برینڈ اس کو ری ویمپ کیسے کرتے ہیں وہ ایک سٹیٹیجی ہے بنی پوری دنیا کے اندر کہ جب بھی آپ کا کوئی برینڈ ڈیمج ہونے لگے گا تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں آئے کہ آپ ایک بڑی اچھی پی آر کمپنی ہائر کر لیتا بڑی اچھی کمپنی اور اسے کہتے ہیں یار امریکہ سے کمپنی بلا لو جو ہماری پی آر کو دیکھیں آپ چھوڑو آج کے بعد آپ نے اصاف اخبار میں اشتہار نہیں لگا نہیں جنگ میں لگا یعنی آپ ہمیشہ پی آر کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی تھا کہ یہ پی آر کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کمپنی ہائر کرتے جو بیڈ ریویوز ہیں وہ سارے اڑا دیتا ڈاؤن کر دیتا کہ جتنے ہوتے ہیں آپ نے کرٹسزم کیا ہوتا ہے کمپنیز ہوتی ہیں جو کرٹسزم کو اڑا دیتی ہیں نیچے سے ختم کر دیتی ہیں اچھے اچھے صرف ویوز جو رہ جاتے ہیں باقی بیڈ ویوز جو نا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بیڈ ویوز ختم کر گئے پی آر کمپنیز میں یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوفٹوئرز ہوتے ہیں اس کا بیک گرونڈ بدل دیتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے کلر چینج کر دیتے ہیں ڈبا چینج کر دیتے ہیں اپنا ڈیکور چینج کر دیتے ہیں ہمیشہ کر کے وہ کہتے ہیں لے جی نیا ہو گیا پرانا اسی جو نہ ختم ہو گیا اب اس کی کلر سکیم ہی چینج کر دیتے ہیں اس کی بیک گرونڈ ہی بدل دیتے ہیں سارے وہ دنیا میں یہی طریقہ ہے سار اسی طرح فری پیزا دینا شروع کر دینا سب کو کہ آو یار مفت پیزا کھاؤ تاکہ تیس چالیس پچاس لوگ آتے رہے اور وہاں پہ رونک لگی رہے دو چار گاہ بھی آ جائیں جیسے آپ کو بتائیں کہ زیادہ تر برینڈ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ریسٹورنٹ کھولتے ہیں تو شروع میں پانچے مہینے مفت ہی لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں پتہ لگتا ہے بڑا رش ہے یہاں پہ اور رش ہونے کی وجہ سے لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں اور اس میں سے کوئی نے دو چار پانچ مقدر کے مارے بھی آ جاتے ہیں اور وہاں سے آسیتا سب برینڈ شروع ہو جاتا سر جیسے پہلے شروع میں مفت پلات بھی دیتے ہیں اسلامباد اسی طرح نے ڈیویلپ کیا تھا مفت پلات دیتے رہے لوگوں کو منتے کر کے کہتے تھے پلات لے لو مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو سیئے تھا اس نے کرنے یہ نہیں ہو گئے یہ پانچ جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم میں اس میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ نہیں کر رہے ہم اس طرف جائن ہی رہے تو ہم نے اپنی ایک سٹریٹیجی بنانی اس سٹریٹیجی کو کہتے ہیں ڈومینو سٹریٹیجی ایک نئی سٹریٹیجی انہوں نے بنائی جو دنیا میں بہت زیادہ پاپلر ہوئی اور اس کے بعد اس کو کاپی کیا گیا یہ میں آپ کو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کاپی کرنا ہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی چیز اس کی سٹریٹیجی کیا تھے جی اس کا یہ تھا کہ اس کو یہ تھا لیتھل ویپن بروٹل آنسٹی اس کو کہتے ہیں کہ آپ آنسٹی میں اتنے خوفناک ہو جائیں کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ قتل میرے بیٹے نہیں کیا آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ساری بندماشی میری ہے آپ یہ مان لیں کہ میں واقعی اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے اس پورے ملک کا بڑا غرق کر دیا مثلا کسی دن ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہو اس میں آسف علی زدداری صاحب بیٹھ کے یہ کہیں کہ جو اس ملک کے اندر خرابی ہے وہ میں نے کی میں ایکسپٹ کرتا ہوں یا میاں نوازشی صاحب لندن میں بیٹھ کے کہیں کہ میرا لندن میں آنا یہاں پہ بیٹھنا غلط تھا اور اس ملک کو میں نے نقصان پہنچایا یا جنرل یایہ خان صاحب اپنی کبر سے باہر دیکھ لیں اور آ کے کہیں کہ یہ ملک میں نے توڑا تھا میں زمدار اس کا اس کو کہتے ہیں بروٹل آنسٹی کہ آپ اتنے خوفناک حد تک آنسٹ ہو جائیں کہ آپ اپنی ہر غلطی کو تسلیم کر لیں کھلے دل کے ساتھ اور اسے کہیں کہ میں سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سٹریٹیجی جو نہیں ہوئے بروٹل آنسٹی کہ ہم جو ہم نے غلطی کی ہے ہم اس چیز کو تسلیم کر تو ان کے سی او نے اسنا کیا کہ وہ پریس میں آیا میڈیا میں اور اس نے کہا کہ ہمارے اوپر جو کریٹیسزم ہو رہا ہے جو بھی الزام لگ رہا ہے وہ سو فیصد درست ہے ہمارا جو ساس ہے واقعی وہ کیچپ کی طرح ہمارا جو پیزا ہے وہ کارڈ بورڈ ہے اور ہم واقعی اچھی فوڈ عوام کو پروائیڈ نہیں کر سکے لہذا ڈومینو اپنی غلطی مانتا اس کو تسلیم کرتا اور یہ اس طرف چلے گا فوری طور پبلیکل انہوں نے ایڈمٹ کیا سر کوئی چیز چھپائی نہیں جو بھی ان پر اعتراض کیا گیا تھا انہوں نے سب اعتراضات سامنے رکھے اور رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ بات سو فیصد درست ہے اور ہم آپ سب کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں انہوں نے کیا کیا سر انہوں نے ہر اس شخص کو کال کیا جیسے زندگی میں ایک بھی بار ڈومینو پیزا پہ نیگٹیو کمٹ کیا تھا ایک بھی بندہ یعنی آپ نے کسی وقت اگر ای میل بھی کر دی ان کو یہ کسی جگہ بھی آپ نے بیڈ ریویو دے دی ہے انہوں نے ڈیٹا نکال کے آپ کو کال کی اور کال کرنے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ ہمارے دفتر تو شیف لائیں آپ کے ٹریول کے ایکسپنس بھی ہم دیں اور اگر آپ کسی جگہ چھٹی کرتا ہے اور اس کی کوئی قیمت ہے پر آور کی تو ہم پر آور بھی آپ کو دینے کے لیے تیار آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دفتر میں میں تو مزدور آدمی ہوں میں تو جی ایک گھنٹے کا پیچاس ڈالر لیتا ہوں یعنی کہ ہم آپ کو پیچاس ڈالر دیں اور آپ نے جو ٹیکسی استعمال کرنی ہے جو ٹریولنگ کے ایکسپنس ہے ہم آپ کو ورداشت کریں آپ آئیں ہمارے دفتر بیٹھیں اور دفتر میں بلوا کے اپنی ٹیم کو ان کے سامنے بٹھا کے ان سے کہا جی کہ جو جو آپ کو فائل نظر آئے اس کے سامنے بول اور جو ان کا بندہ تو اسے کہا کہ تم نے بولنا نہیں ہے تم نے صرف سننا تم نے صرف سننے کے لئے رکھا لوگ ان کے دفتر آ کے ان کی ماں بہنیں کر کے گئے لوگوں نے کہا یار فری جا کے بیسی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں نے لیتر لائے تو لیتر لے کے پہنچے اور ان لوگوں کا کمال تھا یہ سامنے بیٹھ کے انہوں نے ہر قسم کا پیتھیک کرٹسزم جو تھا وہ پورا پرداش کسی جگہ کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اور ان کی ٹیم جو نوٹس لیتے ہیں سارے بیٹھ کے نوٹس لیتے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے پراپر نوٹس لیا اور جب یہ سارا پوری ایکسرسائز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اٹھارہ مہینے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا یہ واحد واقعہ تھا دنیا میں یاد رکھیں کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سی او ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے اس کی پالیسی نیچے جاتی ایسی ہوتا ہے نا سی او منجر کو کہتا ہے ڈپٹی منجر کو کہتا ہے ڈپٹی منجر سسٹر منجر کو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے آخر میں جو سیلز کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے یہ چین ہے چین آف کمانڈ اس کو یہاں تا ہے چین آف کمانڈ ایسا یہ نا فوج کے اندر جس طرح جنرل صاحب نے جو کہہ دیا بس چین آف کمانڈ ہمیشہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک کمپنی ہے اور اس نے شیف کی بات مانے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے شیفز ہیں جو پیزا بناتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے نیچے سے لے کے اوپر تک وہ ہی جائے گا اور سی او جو ہے چیرمن اس کو اکسپٹ کرے بورڈ اس کو اکسپٹ کرے انہوں نے کہا ہم نے کوئی پالیسی کوئی سٹریٹیجی نہیں دینے اب سٹریٹیجی جو ہے وہ شیفز نہیں دینے اور شیفز یہ کہا کہ اگر کوئی اٹھارہ لاکھ کمپلینڈز ہیں تو آپ نے اٹھارہ لاکھ پیزے بنانے ان کے کمپلینڈز کے مطالب آپ نے ان میں سے ایک بھی پیزا کم نہیں کرنا تو اٹھارہ مہینے یہ لوگ اپنے کچنز میں کام کرتا رہے انہوں نے کوئی چھوٹی نہیں کہ کوئی ویکنڈ نہیں تھا کوئی کرسپس پہ کوئی ہالیڈے کوئی بارش آگی گرمی آگی دھوپ لگ گئی اٹھارہ مہینے ان کے شیفز کام کرتا رہا شیفز کام کر کے جتنی کمپلینڈز تھی اتنی کمپلینڈز کے مطابق انہوں نے پیزاز بنایا اور پیزا بنا بنا کے اس کو چیک کرتے گے چیک کرتے گے چیک کرتے گے الٹی میڈلی چند ریسیپیز ایسی آگئی ان کے پاس جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھا جو سب کو اگر دی جاتی تو پورا امریکہ اس کو کھا لیتا بڑی آسانی کے ساتھ تو اس سے یہ اٹھارہ مہینے کام چلتا رہا سر ایوری پاسیبل کمپنیشن ان دس ورڈ پیزے کا پیزے کا جو بھی کمپنیشن پاسیبل ہے وہ ڈومینو پیزا نے بنایا اٹھارہ مہینے مسلسل لگا کے سر جو بھی چیز ممکن تھے اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب پیزا نکلتا ہے تو پیزا گرم ہونا چاہیے جب ہم ڈلیوری کرتے ہیں تو اٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آدمی ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے ہم دو گھنٹے بعد اس کو پیزا ڈلیور کرتے ہیں اس وقت تک اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی ہوتی ہے بسکٹ کھا کے چاہے پی کے اس نے اپنی بھوک مار لی ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی دوران انہوں نے اسٹیمیٹ یہ کیا کہ جو ہمارا پیزا ہے وہ جو کارڈ بورڈ بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کوئی ٹائم بڑا لگ جاتا ہے اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پیزا بننے سے لے کے ڈلیور ہونے تک سے 30 منٹ تو ڈومینوز پہلا تھا جیسے نے کہا تھا کہ 30 منٹ سے ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے تو فری پیزا یہ پوری کمپین چلی دنیا ہمیں سارے کہ 30 منٹ تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ 30 منٹ میں ہم نے پیزا ڈلیور کرنا ہے تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ انہوں نے ہر چیز پہلے سے تیار کر لے یعنی وہ جو کرسٹ ہوتا ہے اس کا وہ پہلے سے تیار ہے فوڈز وہاں فروزن رکھ لی ہر چیز کو کینڈ کر لیا کینڈز میں بن گئی اور اس کا جو ہی آپ آڈر کرتے ہیں تو چار پانچ منٹ میں ان کا پیزا تیار ہو جائے ہر چیز کے لیے اس کا یہ ہوگا کہ ان کی پرائس بھی کٹ ہو گئے کیونکہ بجائے اس کے کہ نئے ٹوماتر کٹے ہیں اور اس کا ٹوماتر بلکہ پیسٹ بنا کے اس کو اگر فروزن کر لیں آپ تو آپ کے پاس بڑا آپ کے پاس لیورج ہو جائے گا آپ کے پاس پیسے بھی کم لگیں گے اور آپ کے پاس ٹائم بھی کم لگیں گے تو انہوں نے اس کو کر کر کہنا جی 30 منٹ تک لے آئے اور اس کے بعد جب انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا سر اس کو دینا شروع کیا تو ان کے جو شیفز تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اچھا سر ایسنا ہوا کہ جب یہ سب کچھ بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے کمپین کی 18 مہینے کے بعد یہ ساری اس پر پہنچ گئے انہوں صرف ایک کمپین کی وہ کمپین یہ تھی کہ اوہ ییس وی ڈیڈٹ کمپین اوہ ییس وی اوہ ییس وی ڈیڈٹ کہ لہے جی ہم نے آپ کی مرضی کا پیزہ بنا لیا صرف یہ کمپین تھے ان کے 18 مہینے لائیں لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ جو 18 مہینے جو کچھ یہ کرتے رہے اس کو ڈاکومنٹ کرتے گئے اس کی فلم بنتی گئی اس کو سارا ایک ایک مومنٹ کہاں سے انگریڈنٹ آیا کتنی بات چیک کیا کتنے لاکھ ہم نے پیزے بنائے کتنے ہمارے شف لگے رہے کتنی ٹائم انہوں نے شادی گھر نہیں گئے کسی کی اگر شادی ہے تو شادی انہوں نے پوستمنٹ کر دیں کسی کے بچے کی ڈیوری ہوئی تو وہ اپنے ہسپتال باپ نہیں پہنچا اس وقت تک کسی کی والدہ کا انتقال ہو والد کا انتقال ہو جنازے میں نہیں جا سکا اس کی وجہ یہ پیزہ بناتا انہوں نے ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر دیں اور اس ڈاکومنٹ ایویڈنس کو انہوں نے پبلک کر دیں لوگوں نے بتایا کہ بھائی صاحب جی جو آپ کی مرضی کا میں نے پیزہ بنایا اس میں ہمارے اتنے لوگ تھے جنہوں نے اٹھارہ مہینے اپنی کسی خوشی کو خوشی نہیں ہوئے اس نے آپ کے لئے اتنی محنت کی اور اس کمپین کی بنیاد پہ یہ واپس آیا پھر جب یہ واپس آیا تو ان کے شیف جو تھے چیف شیف انہوں نے خود وہ پیزے لیے لینے کے بعد ہر اس بندے کے گھر گئے جنہوں نے کمپلین کی تھی اور اس کو کہا کہ لیں جناب آپ کی مرضی کا پیزہ بن گئے اور ان کا جو چیف شیف تھا چیف شیف چیف شیف نے جو ہارسٹ ان کے کرٹکس ہیں ان کے پاس گیا جو ان کو ماں بہن کی گالیاں دے کے گئے لٹر لے کے آئے ان سب کے گھر ان کا چیف شیف گیا اور ان سب شیف نے ہر اس بندے کو جس نے کمپلین کی تھی اس کی مرضی کا پیزہ بنا کے اس کے گھر ڈلیور کر کے اسے کہا کہ ییس جو آپ نے کہا تھا ہم نے کر لیا اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے لیے ہمیں اٹھارہ مہینے پوری ٹیم کو کام کرنا پڑا تو اس کے بعد کیا ہوا اثر کہ پوری دنیا کی مارکٹ ان لوگوں نے تبدیل کر کے رکھتے صرف امریکہ کے اندر نے پوری دنیا کوئی لیسن دے دیا کہ بھائی صاحب اگر برینڈ پٹ رہا ہو تو پبلگلیشن کمپنی ہائر نہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کام پہ لگا دیں اور وہ جو لوگ کام کریں گے اس سے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی سر یہ لوگوں نے جو کمال کیا اس کا کمال آپ آگے دیکھئے گا جب یہ واپس آیا نا واپس آیا تو ان کے شیئر نے دنیا کی تمام کمپنی کی شیئر اس کو پیچھے چھوڑ دیون ایمازان کا شیئر دیکھ لے نیچے ایپل کا شیئر نیچے فیس بوک کا شیئر نیچے گوگل کے شیئر نیچے اور صرف ایک مہینے میں ان کے شیئر کی ویلیو دو ہزار پرسن انکریز ہوئے دو ہزار پرسن یعنی دنیا کی تمام ٹاپ برینڈز جو ہیں ان کے جو برینڈ ویلیوز ہیں ان کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے رہا گئے اور جو انہوں نے اٹھارا مہینے کے اندر ہے جو پیسے خرچ کیے تھے سر اس سے ہزار گناہ زیادہ پیسے کمائے ون تھوزن ٹائم جو انویسمنٹ تھی ان کے ٹھارا مہینے پہ ان کا جو ریٹرن تھا وہ ہزار گناہ زیادہ تھا اور ان کی جو شیئر کی ویلیو ہے وہ ٹو تھوزن پرسن انکریز ہے اس سے آپ اندازہ لگئے ہیں تو سر اس سے ہی لیسن ہے چھوٹا تھا آپ سے بھی غلط پلاٹ بک جاتا ہوگا آپ کی جو ہاؤزنگ سوسائٹی اس میں بھی آپ نے کہا تھا دو سال میں آپ لوگوں قبضہ دیں گے دو سال میں آپ قبضہ نہیں دے سکے آپ نے کہا تھا پورا انفرسٹرکچر تیار ہو جائے گا آپ نہیں کر سکیں آپ نے جو کہا تھا کہ جو پلاٹ آپ نے بیچا ہے وہ ہر لحاظ سے سیکیور ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سیکیور ٹھیک نہیں نکلا ہو سکتا نا آپ کے پاس دو اپشنز ہیں کہ اب آپ جان بچانے کے لیے کسی ایس ایچ او سی کی مدد لیں اسے کہ یار بچاو ماما جی کام خراب ہو گیا یہ فراد ہو گیا میرے ساتھ تو اس کو میں پٹ گیا کام اور ایس ایچ او سا بلا گیا دوسرے بندے کو دو لتر مار کے اسے کہ ایک خبردار جو میرے بانجے کو ہاتھ لگایا یا کوئی آپ پیئر کمپنی ہائر کر لیں جو آپ کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر رہا کوئی وہ پانچ ٹول جو ہیں اس کے اندر وہ آپ کر لیں یا دوسرا یہ چھپ کر کے بیٹھا رہا کوئی کہا بولنے دو بولنے دو چھپ کر لیں لائے رہا اسے بیٹھ کے نا بڑے بڑے ڈھیٹ ہوتا ہے نا سر اس کے بجائے آپ بروٹل ٹروت پہ کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ وہ سائنس ہے یہ وہ فارمولا جو لیٹسٹ ہے اور جس نے پوری دنیا کو حیران کر دے یہ ڈومینو پیزا نے یہی کیا اس نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ بات غلط ہے ہی نہیں غلطی ہے ہی ہمارے لہذا ہم ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے لہذا یہ اس کا لیسن سنیں سر لیسن یہ ہے کہ کسٹومرز کرٹسزم ایس پارٹ آب بیزنس یوزنگ اٹ اینا پوزٹیو میرر ہیلپ گروت یعنی کہ کرٹسزمز جو ہے جو آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے جو اعتراض کر رہا ہے وہ سر بہت بڑی بلیسنگ ہے بزنس کے اندر اور جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے آپ کی گروتھ میں اضافہ ہو